ازرائیل اور ایران میں جاری تناب کے بیچ میڈل اسٹ پر لگتار پڑے یود کا خطرہ منڈرہ رہا ہے ایرانی حملے کے بعد سے ازرائیل اور ایران لگتار ایک دوسری کو دھمکی دے رہی ہیں جہاں ایک اور ازرائیلی بی ایم بینجامین نتن یاہو نے ازرائیل کو محتور جواب دینے کی بات کہی ہے تو دوسری اور ایران کے سپریم لیڈر خامنین نے بھی ازرائیل کو حملے کا جواب دینے کی بات کہی ہے اس بیچ پوری دنیا کی نظر اس سمیں ازرائیل کے اگلے قدم پر ہے اس بیچ امریکہ کے پورو راشترپتی اور راشترپتی پتھ کے لیے چناؤ لڑ رہے ڈونالڈ ٹرمپ نے ازرائیل کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے جسے سن کر ایران پریشان ہو سکتا ہے امریکہ کے پورو راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ازرائیل کو ایران کے مسائل حملے کے جواب میں اس کے ایٹمی ٹھکانوں پر حملہ کرنا چاہیے نیو جیجن سی اے بی کے مطابق ٹرمپ نے شکروار کو نورت کیرولینہ میں ایک چناؤی کیمپین کے دوران یہ بات کہی ہے ٹرمپ نے اس چناؤی کیمپین کے دوران کہا مجھے لگتا ہے کہ بائیڈن گلت ہے پرمانو ہتھیار ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے ان کے پاس یلد ہی پرمانو ہتھیار ہوں گی جو ہمارے لیے دکتیں پیدا کریں گے جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو ان کا جواب ہونا چاہیے تھا کہ پہلے وہاں بم گراؤ اور باقی چیزوں کی چنتہ بعد میں کرو اس سے پہلے امریکی راشترپتی جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اگر ازرائیل ایران کے نیوکلئر سائٹس پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ اس میں اس کا ساتھ نہیں دے گا ٹرمپ نے بائیڈن کے اس بیان کی علوشنا کی ہے اور اس کو لے کر انہوں نے ازرائیل پر بیان دیا ہے اس بیچ میڈیا ریپورٹس کے مطابق بائیڈن نے شکروار کو کہا کہ ازرائیل نے ابھی تک یہ تیہ نہیں کیا ہے کہ وہ ایران کے حملے کا جواب کیسے دے گا بائیڈن نے ساتھ ہی کہا کہ انہوں نے ازرائیل کو ایران کی تیل بھنڈاروں پر حملہ نہ کرنے کی سلاح دی ہے بائیڈن نے پترکاروں سے کہا کہ اگر وہ نیتنیاہو کی جگہ ہوتے تو دوسرے وکلپوں کے بارے میں سوچ دے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ازرائیل ایران کے بیچ جنگ نہیں ہونے والی ہے وہ میڈل ایسٹ میں جنگ روکنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں بائیڈن نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ جب ازرائیل یہ تیہ کر لے گا کہ وہ ایران کو کیسے جواب دینا چاہتے ہیں تب وہ نیتنیاہو سے بات کریں گے اس سے پہلے بودھبار کو بائیڈن نے کہا تھا کہ ہم ایران کے ایٹمی ٹھکانوں پر حملے کا سمرتن نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ایران پر کچھ پرتیبند لگائے جائیں گے بچاہتے ہیں کہ باتچیت سے اس سمسیا کا حل ہو اس بیچ ایران کے سپریم لیڈر علی خامینہی نے شکروبار کو تہران کی گرینڈ مسجد میں ہجباللہ چیف کی یاد میں نماز پڑھے اس کے بعد انہوں نے مسجد میں موجود ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے سامنے بہاشن دیا اس دورانکھ ہمینے نے دنیا کے مسلمانوں کو دشمن کے خلاف ایک جھٹ ہونے کی اپیل کی ہمینے نے اسرائیل کا سامنا کرنے کے لیے عرب دیشوں کو ساتھ ہانے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا خاتمہ ضروری ہے اسرائیل اور ایران کے بیچ جاری تناف کو لے کر ایکسپرٹس کیا سوستے ہیں یہ بیچاری یہ دنیا میں دویدہ ہے جس کو وہ فریڈم فائٹر کہتے ہیں ہم اس کو ٹیوریسٹ کہتے ہیں اور جس کو ہم فریڈم فائٹر کہتے ہیں دوسرا اس کو ٹیوریسٹ کہتا ہے تو میڈل ایس کی ورلڈ میں ہم کلاسک دیکھ رہے ہیں ایران تو کہے گئی نا فریڈم فائٹر اور جو بھی ہم کر رہے ہیں ہم ہم صحیح چیز کر رہے ہیں اور وہ تو دوسرا سائیڈ ہے جو آفتن کی ہے اسرائیل کہتا ہے کہ یہ آتنک کر رہے ہیں اور اسرائیل ہم جو کر رہے ہیں ہم فریڈم اور لیبرٹی کے لیے فائٹ کر رہے ہیں تو یہ کلاسک ڈیوائیڈ رہے گی سیکنڈ ایران کا یہ کہنا اور یہ بھی سمجھ آتا ہے کیونکہ ایران اور اسرائیل کی ایک طرح سے دشمنی اتنی بڑھ چکی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا انڈ دیکھنے کی طرف چل رہے ہیں اسرائیل نے تھانا ہوا ہے یہ گازہ اٹیک ہوتا یا نہ بھی ہوتا حمس کا سیبن اکٹوبر کا اسرائیل نے اس سے پہلے سے ہی کافی سے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے پبلک سٹیٹمنٹس میں بھی کہ وہ ایران کو کبھی ایک نیوکلئر ویپن سٹیٹ نہیں بننے دے گا اور یہ خبریں سالور پہلے بھی آ رہی تھی اب بھی آ رہی ہیں کہ ایران کافی نکٹ ہے فیویل کو لے کر کے ایٹم بن تو نہیں بٹھ اٹومک فیویل کو لے کر کے بنانے کے میں تو ایسے میں ایکسپیکٹ تو یہی کرا جائے گا کہ یہ جو جنگ جا رہی ہے یہ ایران کی نیوکلئر ریسرچ اور نیوکلئر انریچمنٹ جو فسلیٹیز ہیں ان کو ڈسٹرائی کرنے کی طرف جا رہی ہے ایسرائیل کی طرف سے اور ایران کے اندر ایک ریجیم چینج سوری ایران کے ایک اور سیکنڈلی ایران کے اندر ریجیم چینج دیکھئے ایران کا اگر ایسرائیل نیوکلئر پروگرام ایلیمنیٹ کر بھی دے یہ ڈیلے کر دے بلاسٹ کر دے دس سال تک ڈیلے ہو گیا پر پرابلم تو پھر بھی وہی رہی ہے اگر ایران کی ریجیم ایسرائیل کی جانی دشمن رہی تو ایسرائیل کا اوبجیکٹیو یہ ہے اور امریکہ کا اوبجیکٹیو بھی یہ ہے کہ ایران کی ریجیم چینج ہو اس کے لیے کچھ پیسز آلیڈی ہیں بھی ایران کے اندر اپوزیشن ہے ان کی سرکار کو کچھ ہجاب کو لے کے پروٹس ایک وہ بہت بڑا ریزن بھی تھا ایران کے نورتھ میں جو کرڈش ریجنز ہیں وہاں سے ریویلین ہو رہے ہیں ایران کے ساؤتیسٹ میں جو ایران کا بلوچستان ہے وہاں انسرجنسی ہے تو ان سب انسرجنسیز اور اپوزیشن کو بڑاوا دینا اور اس کے ذریعے ریجیم چینج کروانا ایران کا یہ ایک ادیشے ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا یہ جنگ قدم ہے تو الیکشن ہوگا اور ان کو مجورٹی ملتا نہیں ہے تو وہ پرائی مینسٹر نہیں ہے تو خرپن چارج اس ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس لیے نتنیاو چاہتا ہے بہت سمیں کے لیے جنگ ہونا چاہیے دوسری بات اگر ایک بہت بڑا جنگ ہوتا تو ٹرامب جیتے گا امریکن ایلکشن میں اور نتنیاو وہ چاہتا ہے ٹرامب جیتنا ٹرامب جیتنے کے بات نتنیاو ایلکشن بلائیں گے اسرائیل میں کہے گا کی دیکھئے ابھی ٹرامب ہے اور ہم کو جو کچھ ہم کرنا چاہتا ہے ایران کے بارے میں لیبنون کے بارے میں امریکہ کا سپورٹ ہے اور اس کے پہلے نتنیاو کا پلان ہے کہ امریکیا بھی ان کے ساتھ ایران کو اٹاک کرے گا اگر پینڈگن ہے تو ایران کو بوم کر سکتا ہے اور نیوکلیر سائٹ سے وہ بھی بوم کرنا چاہتا ہے اور نتنیاو کو کہہ سکتا ہے ایران نے بوم بناتا تھا وہ بوم ہماری لیے تھا لیکن ہم نے وہ کلیر کیا تو ہم اسرائیل کا سیویر ہوں وہی پلان ہے سر وہیں دوسری طرف ملیشن یو این میں سپورٹ کریں گے ریجلیشن کو کشمیر والے مان یا میرے کیال سے ہم پروٹیسٹ کرنے کے بات نہیں ہے وہ کمیشنر کو ہائی کمیشنر کو بلانا ہے سمون کرنا ہے اور ان کا کہنا ہے آپ جرہ پڑھئے 1948 ریسولیشن پڑھئے اس میں تین پارٹس ہے پہلے پاکستان اس کا آرمی کو ویڈرو کرنا ہے پاکستان نے کیا نہیں آپ کیوں پاکستان کو پوچھا نہیں دوسری بات ہے پاکستان وہ کرنے کے بات سیکنڈ پارٹ انڈیا تو آرمی کو ویڈرو کرنا ہے لیکن لو انڈیوڑو کے لیے کچھ ادھر ہو سکتا ہے لیکن آپ کیوں پاکستان کو پوچھا نہیں کیوں پاکستان نے انپلین کیا نہیں تو ہم ہمارے کیس بہت کلین ہے ہے نا اور دوسری بات ہے کہ 1953 نہرو اور پاکستان پرائم مینیسٹر نہرو نے کہا پروی ویسٹ ہو جائے گا اور پاکستان پرائم مینیسٹر بھی اگری کیا تھا لیکن اس سمائی جون فورسٹ ڈالس پاکستان ویسٹ کیا اور ٹریٹی بن گیا اس کا مطلب ہے کہ امریکن آمز پاکستان کی لیے جاتا ہے تو اس سمائی نہرو نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کا اچھا ہے جانگ سے کشمیر لینا ہے ہو سکتا نہیں ہے چوٹ دیے پلی ویسٹ اور اس کے بعد جمہن کشمیر اسمبلی ریسولوشن پاس کیا ایکسشن ٹو انڈیا اس فائنل تو جو کچھ کرنا ہے انڈیا ٹھیک سے کیا ہے تو مالیشی کا کچھ ہیسٹری سمچھا نہ ہے لیکن بہت پولائیٹ مانر میں کارنا ہے موسیقی موسیقی موسیقی